اسلام علیکم سامین میں ہوں آپ کا ہوسٹ مرک منصور احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیشن چینل بائی منصور احمد آج ہمارا ٹاپک نمبر سکس کا لیسنل نمبر ٹو جو ہے وہ آج ہم آپ سے شیئر کریں گے تو چلیں وقت آئے گی ابھی نہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جی سامین آپ کے سامنے جو پہلا سوال آیا ہے وہ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ یہ بندہ جو ہے یہ بیسیکلی جو سائن ہے یہ ہے یہاں سے ٹرین گزرتی ہے اور یہ بندہ کھڑا ہے یہ فلیگ لے کے تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے پہلی اپشن میں کہہ رہا ہے اپروچ ایٹی مارڈریٹ سپیڈ اینڈ ویٹ آپ نے یہاں پہ سلور مطلب ایک اتدال کی سپیڈ سے آنا ہے اور آپ نے یہاں انتظار کرنا ہے دوسرے میں کہہ رہا ہے پرسیڈ ایٹ ڈا روڈ وی ایز اونلی بلاکڈ فرام آن کمیگ ریفر اب ڈیفینیلی یہ بندہ دیکھ تو ادھر ہے نا پیچھے والی ٹریفک تو نہیں ہمیں بیسیکلی روک رہے تو جو پہلا اپشن ہے وہ اس کا جواب ہے کہ آپ نے یہاں پہ جو ہے نا مارڈریٹ سپیڈ پہ آنا ہے اور آپ نے ویٹ کرنا ہے اگلا سوال ہے ایک پلیس افیسر جو ہے وہ ٹریفک کنٹرول کر رہا ہے مطلب ایک کراس روڈ کے اوپر ایک پلیس افیسر ٹریفک سائن کو آن ہے ٹریفک سائن لیکن پھر بھی وہ ٹریفک کو کنٹرول کر رہا ہے تو یہاں پہ کیا اپلائی ہوتا ہے تو فرسٹ میں کہہ رہا ہے جو ٹریفک لائٹ سگنل کے یہاں پہ آپ نے جو ٹریفک لائٹ سگنل ہیں ان کو فالو کرنا ہے دوسرے میں کہہ رہا ہے جو ٹریفک سائنز گورننگ پریٹی آپ نے ٹریفک سائنز جو لگے ہوئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ان کی مطلب یہاں پہ ہمیت ہے تھرڈ میں کہہ رہا ہے پلیس افیسر یہ آپ نے مائنڈ میں لکھنا ہے جہاں پہ پلیس افیسر آگ کھڑا ہو جائے گا اور آپ کو روکے گا تو وہاں پہ آپ نے اشاروں کو نہیں دیکھنا کہ آپ کا ریڈ ہے یا آپ کا گرین ہے آپ نے پلیس افیسر کو دیکھنا ہے تو تھرڈ دپشنز کا جواب ہے اگلا سوال ہے ابھی یہ شاید سپیڈ کم ہے تو یہ ابھی شو نہیں کر رہا یہ آگیا ہے اب یہ سائن جو آپ کو کیا اشارہ کر رہا ہے پہلی افشن میں کہہ رہا ہے یہ اشارہ جب میں دیکھوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے دس کلومیٹر یہاں میکسیمم سپیڈ دس کلومیٹر کی یہاں پہ مطلب میں نے چلنا ہے اور سیکنڈ میں کہہ رہا ہے میں نے یہاں پہ میکسیمم دس کلومیٹر کی سپیڈ سے اس ریل کراس کی جو ٹریک ہے آگے پھارٹک اس کو کراس کرنا ہے ٹھلڈ میں کہہ رہا ہے کہ یہاں سے ریل جو ہے وہ دس کلومیٹر کی سپیڈ سے گزرتی ہے اب ڈیفینیٹلی ریل نے تو نہیں اتنا سلو گزرنا تو آپ نہیں مطلب جو ہے یہاں سے دس کلومیٹر کی سپیڈ پہ آنا ہے اور دس کلومیٹر کی سپیڈ سے ہی اس پھارٹو کو کراس کرنا ہے پہلا دوسرا اپشن جواب ہے اب اگلے سواد میں کہہ رہا ہے اب آپ کو یہ پلیس والا نظر آ رہا ہے اس نے دونوں ہاتھ اپنے ایسے کیے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے تو آپشن ون میں کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں سے تن کر دیں ویڈاوٹ سٹاپ بغیر رکھے دوسرے میں کہہ رہا ہے اب دیفینیٹلی یہ جو ایسے کر رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ آپ کو روک رہا ہے ان کو نہیں روک رہا یہ آپ کو روک رہا ہے اس لیے آپ نے اگلے سوال میں اب یہ جو لائٹ ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لائٹ خراب ہے مسئلہ ہے اس میں جب آن ہو تو ایسی صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے تو پہلی اپنے میں کہہ رہا ہے ویٹ انٹیل دا لائٹس چینج آپ انتظار کریں یہاں تا کہ لائٹ چینج ہو جائے اب یہ میں نے آپ کو پتایا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ خراب ہے لائٹ لیکن یہ سائن تو آپ کو شو کر رہا ہے کہ آپ نے یہاں پہ مطلب رستہ دینا ہے اگلوں کو دیکھے جانے ہیں دوسری آپشن میں کہہ رہا ہے approach with greater caution آپ پہنچیں لیکن بڑے دیان سے giving way if necessary رستہ دیں اگر ضرورت ہے تو اس میں سیکنڈ آپشن ہے کیونکہ لائٹ چینج تو ہونے نہیں یہ لائٹ خراب ہے اس کا مطلب ہے تو اس لئے آپ نے پروچ پہنچنا ہے بڑے توجہ کے ساتھ اور اگر رستہ دینے کی ضرورت ہے تو آپ دیں ورنہ گزر جائیں اگلے سوال میں وہ کہہ رہا ہے which conduct is right اب یہ جو گاڑی کھڑی ہے اس کے اوپر یہ بھی sign ہے stop and give way کا اور یہ شارہ بھی اوپر ہے آپ کو شاید یہ سے نظر نہ آ رہا ہو اس کے ساتھ یہ ایک شارہ بھی ہے اوپر red اور آپ نے ایدھر move کرنا ہے اور آپ کے اوپر یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا stop and give way کا اب جہاں پہ یہ نظر آتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے آپ نے اگری traffic کو رستہ دینے آپ نے رکنا ہے تو یہاں پہ کیا کرنا ہے پہلی افشن میں کہہ رہا ہے I may turn observing the traffic sign میں یہاں سے turn کروں گا اور traffic sign کو دیکھوں گا سیکنڈ میں کہہ رہا ہے جب green car must wait اب green car definitely wait کرنا ہے ایک تو یہ بھی ہے stop and give way کا ساتھ شارہ جو ہے وہ بھی red ہویا ہو ہے تھرڈ میں کہہ رہا ہے I may only turn when the light show green کہ میں یہاں turn تب ہی کروں گا جب light green ہوگا یہ light تو سامنے والوں کے لیے آپ نے یہاں سے right ہونے تو اس لیے آپ جو ہیں آپ نے یہاں پہ صرف اس کو دیکھنا ہے اور آپ نے آگے traffic ہے تو آپ رکھیں otherwise آپ گزر جائیں تو اس میں پہلا اور دوسرا option ہے کہ جو یہ کار ہے اس نے ضرور یہاں پہ wait کرنا ہے اور آپ جو ہیں اپنے ادھر right ہوتے وقت آپ نے traffic sign کو دیکھنا ہے کوئی گاڑی آر یا right left سے نہیں تو پھر آپ گزر جائیں پہلا اور دوسرا option اس کا جواب ہے جی سامنے اگلا سوال ہے what is permitted at these traffic light with green arrow sign اب جہاں پہ یہ sign ہوتا ہے کہ یہ red ہے لیکن یہ sign right کا جو کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سامنے جس نے جاننا ہے اس نے رکنا ہے ادھر والا جو ہے وہ red کو follow نہیں کرے گا وہ right ہو جائے گا تو ایسی سوال میں آپ نے کیا کرنا ہے first option میں کہہ رہا ہے turn right from the right lane after having stop first when there is no obstruction or danger to other آپ نے اگر ادھر right جاننا ہے تو آپ نے definitely اگر دو line والی road ہے تو آپ نے اس والی line پہ آنا ہے پھر آپ نے رکنا ہے stop کرنا ہے اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کوئی مطلب کسی کو خطرہ تو نہیں ہے then پھر آپ نے right ہونا ہے دوسری option میں کہہ رہا ہے turn right only when the traffic light are green آپ نے right یہاں سے تب ہی ہونا ہے جب یہ green ہوگی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ red بھی ہو تب ہی کر دیں بغیر رکے تو اس میں پہلا option جو ہے وہ ہے کہ ایسی صورت میں آپ نے میشہ پہلے اس line میں آنا ہے جہاں آپ نے right کرنا ہے تو right میں آنا ہے تو آپ نے رکنا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کسی کو خطرہ تو نہیں then آپ نے right turn کرنا ہے اگلا سوال ہے there is a light signal with the red light on and no start and you crossing before the level crossing before road joining from the right where do you have اور road right side سے join ہو رہا ہے تو آپ کو کہاں پہ انتظار کرنا چاہیے تو پہلی option میں کہہ رہا ہے after i have observed the traffic i can drive up to the level crossing میں observe کروں گا اس کے بعد traffic کو تو میں drive کروں گا level crossing میں observe کر کے level crossing کو یہاں سے cross کر لوں گا second میں signal وہ کہہ رہا ہے اگر تو stop line نہیں ہے تو میں پھر یہ light signal جہاں پہ ہوگا اس سے پہلے رکھوں گا اور اگر ہے stop line تو add the stop line stop line پہ رکھوں گا تو یہاں پہ دوسرا اور تیسرا option ہے کہ آپ ایسی صورت میں میشا یاد رکھنا جہاں پھاٹک نہ ہو اگر آگے white line نہیں لگی ہوئی اس اشارے سے آگے تو آپ نے اس اشارے سے پہلے رکھنا ہے اگر لگی ہوئی ہے تو اس white line سے پہلے آپ نے رکھنا ہے جیسا میں اگلا سوال ہے how important are instruction from police officer مطلب police officer کی جو instructions ہوتی ہیں تو فرسٹ میں کہہ رہا ہے they must be obeyed only if the tally with the traffic signing start وہ تب ہی آپ فالو کر سکتے ہیں اگر وہ مطلب پورے equipment کے ساتھ ہر اشارہ جو چیزیں ہیں اس کے ساتھ اگر کھڑا ہے تو سکر آپ اس کو فالو کریں تو سیکنڈ میں کہہ رہا ضرور اس کو بے کرنا ہے اس کو فالو کرنا ہے تو یہ میں نے آپ کو بتایا جہاں پہ پلیس حفیسر کا آئے تو پلیس حفیسر کی ہی بات چلے گی اس کو ہی بے آپ نے کرنا ہے وہاں traffic sign کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا right ہے آپ کا اشارہ کھل کے ہے آپ پلیس آفیسر is regulating the traffic at cross road where there are also traffic sign governing priority what apply وہ کہ رہا ہے کہ ایسی جہاں پہ traffic sign بھی ہے لیکن police officer جو ہے وہ who آپ کو manage کھا رہا ہے traffic کو تو وہاں پہ کیا apply ہوتا ہے پہلے میں کہہ رہا ہے police officer signal police signal جو ہیں وہ apply ہوں گے دوسرے میں کہ traffic sign governing priority traffic sign جو ہیں وہ follow ہوں گے rule right before left rule جو ہے وہ right left کے اوپر تو آپ کو بتایا جہاں پہ police officer ہو گا وہ پہ police officer کے signal جو ہیں وہ چلیں گے اگرے میں وہ کہہ رہا ہے what is correct اب آپ کو نظر آرہ ہے یہ بندہ جو ہے اس نے ہاتھ ایسے کیا ہو ہے تو ایسی صورت میں کیا کرنا پہلے میں کہہ رہا ہے میں یہاں سٹرن کر سکتا ہوں سیکنڈ میں کہہ رہا ہے the yellow car must leave the cross road اب یہ definitely ہاں جو کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ رکھیں اور یہ جو گاڑی ہے یہ سیدھی بھی جا سکتی ہے ادھر بھی جا سکتی ہے تو یہ گاڑی جو ہے اسے گزرنے کا کہا رہا ہے آپ نہیں رکھ رہے تو تھرڈ میں کہہ رہا ہے i must get ready to proceed کہ مجھے تیار رہنا چاہیئے چلنے کے لیے تو اس میں جو ہے دوسرا اور تیسرا option ہے کہ yellow car must leave the cross road اور i must get ready آپ ready رہنا جو ہی اس نے گزر جانا ہے اس نے آپ کو کہنا ہے ٹھیک اب آپ گزر جائیں اس کے بعد اگلا سوال ہے you are approaching a level crossing with barriers آپ پہنچے ہیں ایک ایسے جگہ پہ ریلوے crossing جہاں barriers ہیں where must you wait if you would have to stop on the rail in case of آپ نے کہا رکھ رکھ اگر ریل کی پھارٹک ہے مطلب track ہے اور track سے آگے traffic رش ہے آپ track سے پیچھے ہیں تو ایسی صورت میں آپ نے کہا رکھ 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 کہہ رہا ہے in front of crossing میں وہ جو rail کی crossing جو track گزر ہے اس سے پہلے stop کروں آگے اس سے گاڑیاں گاڑیاں جو کھڑی ہیں ان کا رش ہے دوسرے میں کہہ رہا ہے level with the barrier میں جو barrier جو نیچے آتے ہیں اس کے level میں گاڑی کھڑی کروں گا وہاں تو تو آپ دون سور میں نہیں کار سکتے آپ نے in front of strass and you کے بالکل سامنے کھڑے ہونا یعنی کہ جو barrier ہے جو light signal ہے اس سے پہلے رکھنا ہے اگلے میں کہ رہا you are approaching rail crossing the barrier begins to lower what should you do آپ پہنچ ہیں ایک level crossing کے ایک پہ train close ہے where must you wait آپ نے کہاں تظار کرنا ہے تو وہ کہہ رہا ہے before the last beacon before the first beacon یہ beacon ہوتا ہے light مطلب جو signal کہہ سکتے ہیں یہاں اس کو میں نے دیکھا کافی مجھے سمجھ نہیں اس کی ویسے آئی تو اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ایک شہری علاقے میں ایک part ہے وہ بند ہے تو آپ نے کہاں تظار کرنا ہے تو اس میں یہ option آتا ہے کہ آپ نے level crossing جو part ہے اس کے سامنے آپ نے انتظار کرنا ہے اس کے بعد اگلا سوال سامین ہے اب یہ جو بندہ ہے اس نے دونوں ہاتھ جو ہیں اپنے وہ ایسے کی ہوئے ہیں بطر ہاتھ بازو کھول ے ہوئے ہیں تو لیکن دوسری طرف اس طرف والی ٹریفک کو تو یہاں پہ کیا اپلای ہوتا ہے آپ نے اس کے فردر سگنل کا انتظار کرنا ہے جب آپ نے یہاں سے گزر نا ہے دوسرے میں کہہ رہا ہے ترننگ آف اس پرابیٹڈ یہاں سے ترن کرنا منع ہے تھرڈ میں کہہ رہا ہے دوسرے آف یہاں سے کر سکتے ہیں تو یہ اس ٹریفک کو روک رہا ہے اس والی ٹریفک کو نہیں روک رہا یہ ٹریفک ادھر بھی جا سکتی سکتی سیدھی بھی جا سکتی ہے تو تھرڈ آپشن اس کا جواب ہے اس کے بعد سامن اگلا ہے اس ٹریفک سائن کا کیا مطلب ہے تو اس میں آپشن ون میں کہہ رہا ہے یہ بیسیکلی ریل کراسنگ کا نشان ہوتا ہے تو پہلے میں کہہ رہا ہے آپ نے ضرور رکنا ہے اگر ریل آ رہی ہے ریل ریل ٹریفک ریل کی ہمیشہ ہمیت ہوتی ہے مطلب اس کا ہی حق ہوتا ہے جب آر یہ تو آپ نے رکنا ہی رکنا ہے تھرڈ میں کہہ رہا ہے اینڈکیشن آف ایجزائٹنگ آور ہیڈ لیکٹیکل وار اب یہ یہ بھی کہہ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ جرمن میں موسٹ جو ریل کی ہمیت ہے ریل آئے تو آپ نے رکنا ہے اور اوپر سے بیلی کی تاریں گزر رہی ہیں وہ بھی اپنے مائن میں رکھنا ہے اس کے بعد اگلا سوال سامین آتا ہے what is the right course of action اب ویڈیو پلے جب ہم کریں گے تو یہ جو سائن آپ کو نظر آرہے اس کا مطلب 160 میٹر آگے ریل وی پھاٹ آگیا اب یہ آگیا اس کا مطلب 60 میٹر آگیا یہ ریل وی پھاٹ آگیا اب آپ نے گھوڑ ریل ریل ہے آپ ایسے جا رہے ہیں اور آپ کا اشہرہ کھل گیا آپ ریل جان ریل آگے روڈ کے اوپر تو آپ نے کیا کرنا ہے تو پھر میں کہہ رہا رہا ہے اپ ان کے پیدل گزرن والے اس سے گزرن سے پہلے ہی آپ رائی ٹرن تیزی سے کھ جائیں دوسرے میں کہہ رہا ہے آپ کو گزر جائیں اس کے بعد تیسرے میں کہہ رہا ہے آپ ہرن دے کے ان کو وان کرنے کریں تو یہاں پہ سیکنڈ اپشن ہے جہاں پہ بھی پیدا چلنے والا آگے رستہ ہو یا گزر نے لگے تو آپ نے وہاں پہ مس رکھ رہے ہیں سوال مطلب رکنا ہے لیو ریڈ فلاشنگ لائٹ ہے لیکن ایرو پوائنٹ رائٹ سائن دے رہے مطلب رائٹ سائیڈ تو رائٹ سائیڈ دے کے اوپر رائٹ لائٹ ہے جس کا مطلب ہے جو رائٹ سے آ رہے ہیں انہوں نے یہاں پہ رکنا ہے تو اس میں وہ کہہ رہے ٹریفک رائٹ والی ٹریفک ہے انہوں نے یہاں پہ رکنا ہے اس کے بعد آخری سوال اس میں اب آپ کو نظر آ رہا ہے اب یہ پھر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس ٹریفک کو روک رہے تو اس میں وہ کہہ رہے کہ آپ نے کیا کر نے تو یہ آپ میں ہے wait at the cross road for further instruction from the police officer آپ نے police officer کی further instruction کو دیکھنے اور second میں کہہ رہا ہے کہ cross road at the brick space brick space ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں سے گزر جانے تیزی سے آپ آپ کو یہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے تو definitely وہ اس والی traffic کو روک رہا ہے آپ کو نہیں روک رہا اس لئے آپ نے گزر جانے ہے تو جی سامین آج کا lesson آپ نے احتитام کو پہنچا ہے جاتے جاتے آپ سب سے گزارش کروں گا چینل پہ آنے والے تمام نئے لوگ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا برائے کے ساتھ اپنے خوست ملک منصور احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ